لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ یہ محفلِ ویدات ہیں ہاں یاد رکھی سال بھر عشاء اور فجر کے بعد دروس ہوتے کے نہیں ہوتے جرسے قرآن درس تیس ہوتے نہیں ہوتے رمضان کے شروع کے بیس دن ہوتے کے نہیں ہوتے ہوتے نا وہ کیسے وہ ویدات کیوں نہیں ہوئی اب آخری دس دن میں آگر بھئی رمضان میں شروع کے بیس دن دو بار ہو رہے ہیں تراوی کے بعد فجر کے بعد وہ ویدات نہیں ہے آخری آشنے میں اگر ایک گھنٹہ بتا رہے ہیں تو ویدات کیسے ہو گئے علم سیکھو گے تب ہی تو نہ اور یاد رکھی مرعات المفاتح لکھنے والے مشکات کی شرعب بڑے محدث ہے شکر عباید الرحمن بہت بڑے محدث ہے بہت پرانی انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ باقاعدہ ایسے واضح و نصیت کے محفل علم و تدریس کے محفل اس کو ویدات نام دینا بہت بڑی زیادتی ہے ہاں ایک ہوتا تھا پہلے تین گھنٹہ چار گھنٹہ محفل مناقض کر کے سٹیز سجا کے بہت سارے علماتیں رات بھر تقریریں چلتے ہیں وہ غلط ہے وہ اوبر ہے لیکن سوال جواب علم حاصل کرنا تعلیم و تدریس کے محفل مناقض کرنا بساوقات نفل عبادت سے بہتر ہے علم حاصل کرنا بساوقات نفل عبادتوں سے بہتر ہے علم حاصل کرنا ہاں آخری اششے کے کافی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں ان میں عبادت کرنا ہے بھائی صرف آپ کے لئے ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ ہے اور ان سب کے ساتھ بولو جو لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ گھنٹہ نہیں رکھیں گے کتنے لوگ یہاں پر عبادت کریں گے بولو سب گفشپ یہاں ہاں جائیں گے گمیں گے پیریں گے چائے پییں گے اس کے بعد گفشپ بھاکیں گے آئیں گے بیتاک کہنے سے پہلے آپ سوچو فارورڈ کرنے سے پہلے آپ سوچو سٹیٹس پہ رکھنے سے پہلے آپ سوچو کہ شہر کے سارے بڑے بڑے علامہ کر غلط ہیں بیداد آپ نام دے رہے ہیں اس کو کیسا بیداد کہہ سکتے ہو بھائی علم حاصل کرنا علم سکھانا سیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ وہ نہیں کہتے تھیں اور کسی ایک کی تحقیق ہوتی کسی اور کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر تحقیق دیکھئے ہر علم علے کے اوپر علم والا ہے بہرحال ایسے محفلے کو سرات کے ساتھ بیداد کہنا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میرے بھائیو علم حاصل کرنا چاہیے